اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد و راج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک کیپٹن بے شک وہ کار کا ہے یا بائی کا ہے اپنی کمائی کا موازنہ اپنی کمائی کا you can say کے ڈیٹیلز کیسے چیک کر سکتا ہے کس طریقے سے اس کو شارٹ کٹ میں بتا چلے گا کہ میں نے ایک دن میں کتنا کام کیا یا ایک ہفتے میں کتنا کام کیا یا ایک ماہ میں میں نے کتنا کام کیا کمیشن نکال کے بونس ملا کے مجھے کیا ملا کیا میں نے ایک جوب جو چھوڑی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار کی اور میں بائیک پہ کام کروں کیا مجھے یہ چیز فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی مطلب آسان لفظوں میں اپنی کمائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی میری پریویس ویڈیوز کے طرح آپ کے لئے فائدے مند رہے گی اور پوائنٹ پہ آتے ہیں ہوم سکرین آپ کے سامنے ہے اوپر پکچر آ رہی ہے پکچر پہ کلک کریں گے یہ نئی وینڈو اوپن ہوگی یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوڈے کے نیچے زیرو لکھا مینز کے آج میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اس ہفتے میں میں نے صرف ایک ہی دن کام کیا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے لئے کام کیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا پرسنلی ایکسپین کر کے بتا دوں ٹھیک ہے منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے یہ دن آپ کو نظر آ رہے تو ابھی ہم جو بات کریں گے وہ اور ڈیلی بیس پہ کریں گے کہ ایک دن میں ایک بندے نے کتنا کم آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈزڈے کا جو گراف ہے اس پہ لکھاو ہے گیارہ سو ستائیس روپے میں نے اس گراف پہ کلک کیا ٹوڈے کے نیچے پچیس اکتوبر آگیا اور پچیس اکتوبر کو میں نے پانچ ٹرپس کیے ٹھیک ہے اب یہ پانچ ٹرپ میں نے کیا اور گیارہ سو ستائیس روپے میں نے اس پہ کمائے ہیں اب یہ کیلکولیشن میں بھی آبو کر کے بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ ہفتہ وار اور مہانہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا سکرول اپ کرتا ہوں گیارہ سو ستائیس روپے کی ڈیٹیل کیا آ رہی ہے سب سے پہلے نون کیش پیمنٹ اور کیش پیمنٹ یہ یاد رکھی ہے کہ یہ نون کیش پیمنٹ اور کیش پیمنٹ کل ملا کے آپ کا کرایا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بنا ہوا نظر آتا ہے کسٹمر کے اینڈ پر جب آپ اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں اور رسید بنی ہوئے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ کیش پیمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ پیمنٹ جو کہ کسٹمر نے آپ کو بائی ہینڈ دے دی ہے اور نون کیش پیمنٹ کا مطلب وہ ہے کہ جو پیمنٹ کمپنی نے آپ کو کسٹمر کے بحاف پر دیا آسان لفظوں میں کہا جائے کہ اگر کمپنی نے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں پیمنٹ کرے گی فار اگزیمپل اگر دو سو روپے کی رائٹ ہے ٹھیک ہے اگر دو سو کی رائٹ ہے اور کسٹمر کو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے تو کسٹمر آپ کو کیش کی صورت میں ڈیڑھ سو روپے دے گا جو بقایا پچاس روپے ہے یہ نیچے والٹ بنا ہوا نظر آرہا ہے بیلنس والٹ اس میں آپ کو رائٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ کمپنی آپ کو پی آؤٹ کر دے گی یہاں تکلیر ہوگی بات تو نون کیش پیمنٹ کیش پیمنٹ کیش پیمنٹ کلیر بونس کا مطلب ہو گیا بونس وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے ٹارگیٹ اچیف کیا اپنے شہر کے مطابق کمپنی نے آپ کو جو بونسز آفر کی ہوئے ہیں وہ اماؤنٹ آپ کو کمپنی نے پی کر دی آج اچیف کیا تو کل بونس ایڈ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ڈیٹیل آرہی ہے یہ آپ کو ایزہ ہول آرہی ہے کہ اس دن میں آپ نے کیا کمائیا تو میں نے پانچ ٹرپ کیے تھے وینسٹے کو تو پانچ ٹرپ پہ راول پنڈی اسلام آبار میں تین سو تیس روپے دیے جارہے ہیں جو کہ انہوں نے بونسز میں ایٹ کر دیا چھپن روپے ففٹی سکس روپیز میرے ایکسپنسز مطلب کمیشن یا ٹیکس کی صورت میں کٹا جو ڈیڈکشن ہونی ہے آسان لفظوں میں جو بھی ڈیڈکشن ہوگی کمی ہوگی وہ کمیشن میں ہو یا ٹیکس میں ہو وہ ایکسپنسز میں آئے گی اب وہ چیز ڈیڈکٹ کر لی گئی یہ آپ کی پوری پرفورمس اور گیارہ سو سٹائیس روپے آپ نے کمائے ٹھیک ہوگی بات اب اس کو میں ایک دفعہ کیلکولیٹ بھی کر کے دیتا ہوں آپ کو دو سو آرٹھ چھ سو پینٹالیس تین سو تیس دو سو آرٹھ چھ سو پینٹالیس تین سو تیس اس کے بعد مائنس ففٹی سکس ایکسپنسز ظاہری بات ہے باقی سب چیزیں آپ کو ملی ہیں تو پلس ہوں گی جو کمیشن ہے وہ آپ سے لیا گیا تو مائنس ہوگا تو ایزا ہول بونس ملا کے کمیشن نکال کے آپ پہ پانچ ٹرپ پہ گیارہ سو سٹائیس روپے کمائے اب اس پہ فیول کتنا لگا یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کیا اور کیسا کام کیا ہائی ہوپ کے یہ طریقہ کہ آپ کو سمجھ آگیا اب یہی چیز اگر آپ نے ہفتہ وار چیک کرنی ہے یہ ایرو پہ کلک کریں گے یہ چیز کنورٹ ہو جائے گی ویکلی بیسز پہ کہ آپ نے ایک ہفتہ میں کتنا کام کیا اپنی ایوریج آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ماہ میں کتنا کام کیا اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پچھلے تین مہینوں کی ڈیٹیل آری کہ آگست میں آپ نے اتنا کام کیا ستمبر میں کیا اکتوبر لکھتا گیا پیچھے ایک ایرو بناو آ رہا ہے واپس جانا چاہیں تو ویک کا چیک کر سکتے ہیں دوبارہ واپس جانا چاہیں تو ڈیلی کا چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کی آمدنی دیکھنے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا کرے گی انشاءاللہ جزاکاللہ اللہ حافظ